جب ہمیں کوئی سکن ایشو ہوتا ہے تو ہم ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں سکن کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی سی بھی سٹی ریڈ کریم لکھ کے دیتا ہے جس سے ہمارا سکن ایشو سولو ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اس کا استعمال چھوڑتے ہیں تو دوبارہ سے ہمارا وہ ایشو سامنے آ جاتا ہے اور یہ سائیکل چلتا جاتا ہے ناظرین اسی بات سے فیڈ اپ ہو کے کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی پروبلم کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہوگی خصوصا ہماری جو عورتیں ہیں وہ پھر میک اپ وغیرہ کا سہارا لیتی ہیں اپنی جلد پہ ایک ایسی لیئر لگا لیتی ہیں میک اپ کی جس سے ہمارے ایکنی وغیرہ اور پمپل وغیرہ چھپ جاتے ہیں this is not a solution ہمیں اپنی جلد کو اندر سے ہیلڈی کرنا پڑے گا تو ناظرین آج میں آپ کو دس ایسے پوائنٹ بتاؤں گا جس پر عمل کرنے سے آپ کی جلد ہیلڈی ہو جائے گی ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا لیکن اگر آپ دس کے دس پہ ایک ساتھ عمل کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا نمبر ون پہ ہے لو فیٹ فوڈ ہم ایسا فوڈ کھاتے ہیں جن میں فیٹ کی مقدار کم ہوتی ہے ناظرین ہمارے جسم کے پچاس فیصد سیلز فیٹ سے مل کر بنے ہیں میں سیل ممبرین کی بات کر رہا ہوں جو سیل کے باہر بیرونی جلی ہوتی ہے تو پچاس فیصد سیلز کی ممبرین فیٹ سے مل کر بنتی ہے اگر ہمارے جسم میں فیٹ کم ہوگا تو ہماری جلد ہیلڈی نہیں رہے گی اس کے علاوہ ہماری خوراک میں جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں کچھ ایسے وائٹامنز ہوتے ہیں جو فیٹ کے ساتھ مل کے ہمارے جسم میں ابزورب ہوتے ہیں جن میں وائٹامن اے ہے جو کہ سکن کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامن ڈی ہے یہ بھی سکن کے لیے بہت ضروری ہے پھر وائٹامن اے ہے جو کہ ہماری لیڈیز اس کے کیپسل بھی استعمال کرتی ہیں وہ بھی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہے ناظرین جن لوگوں کا گال بلیڈر یعنی پتہ ریموب ہوا ہوتا ہے وہ فیٹ کو پورے سے ابزورب نہیں کر پتے جس کی وجہ سے یہ جو وائٹامنز ہیں یہ بھی ان کے جسم میں ابزورب نہیں ہوتے دوسرے نمبر پہ آتا ہے شوگری فوڈ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ناظرین جب ہم میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری انسولین انکریز ہوتی ہے اور جب انسولین انکریز ہوتی ہے تو یہ ہمارے انڈروجن ہارمون کو انہانس کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے سبیشیز گلینڈ ایسے گلینڈ جو کہ ہماری جلد پہ اوئل تیل لاتے ہیں وہ انہانس ہو جاتے ہیں ان کی پرفومنس کو انکریز کر دیتی ہے جب ہماری جلد اوئلی ہوگی تو دیفینیٹلی اس پہ ڈسٹ وغیرہ اور جمز وغیرہ اکٹھے ہوں گے جس سے پیمپل اور ایکنی وغیرہ بنیں گے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو اکثر جلد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چہرے پہ چاہے نہ ہوں لیکن جسم پہ پاؤں وغیرہ پہ یا جسم پہ دھبے بن جاتے ہیں شگر کا ہائی ہونا جسم میں اوکسیڈیشن پیدا کرتا ہے جو کہ بہت سے مسائل کا سبب بنتی ہے اس لئے ہم نے ایسے فوڈز کا استعمال کرنا ہے جو کہ انٹی اوکسیڈنٹ ہوں وہ آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے ناظرین چوتھے نمبر پہ آتا ہے گرینز ہم نے دالوں وغیرہ کا استعمال کم کرنا ہے گرینز کا استعمال کم کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرینز میں گلوٹن ہوتا ہے جو کہ ہماری جلد کے لئے بہت بینیفیشل ہے لیکن گلوٹن کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جو بول کا نظام ہے جو گیسٹرو کا نظام ہے اسے ڈسٹرب کرتا ہے جب ہمارا گیسٹرو کا میدے کا نظام ڈسٹرب ہوگا تو ہماری جلد فریش اور ترو تازہ نہیں رہ سکتی گرینز کے زیادہ استعمال سے ہونے والی بیماریاں سوراسز اور ایکزیما ہیں اس کے علاوہ گرینز میں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے اب یہ اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ کیا ہے یہ ایک انفلامیٹری فیٹی ایسیڈ ہے اچھا انفلامیشن کیا ہوتی ہے انفلامیشن یہ ہوتی ہے کہ ہماری جلد پہ ریڈنیس کا ہو جانا سویلنگ کا ہو جانا اور اچینیس کا ہو جانا جسے ہم پیمپل وغیرہ کہہ سکتے ہیں تو اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ جن چیزوں میں ہوگا ہم نے ان چیزوں کا استعمال کام کرنا ہے ہمیں اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ نہیں چاہیے بلکہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ چاہیے وہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوگا پانچویں نمبر پہ ناظرین آتا ہے ویجی ٹیبل اوئل ہماری یہ مسکنسپشن ہے کہ ویجی ٹیبل اوئل ویجی ٹیبل سے بنتا ہے سبزیوں سے بنتا ہے اور سبزیاں جلد کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ ایک خام خیالی ہے وہ جو ویجی ٹیبل اوئل ہے وہ ویجی ٹیبل سے نہیں بلکہ ویجی ٹیبل کے بیجوں سے بنتا ہے جیسا کہ کورن اوئل ہو گیا سویا بین اوئل ہو گیا کوٹن سیڈ اوئل ہو گیا اور یہ اوئل بھی اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ سے رچ ہوتا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے شیٹے نمبر پہ آگیا دود دود کا زیادہ استعمال بھی سبیشیز گلینڈ یعنی اوئلی گلینڈز کو ان کی پرفومنس کو انہانس کرتا ہے دود میں کیلسیوم ہوتا ہے اس کے لیے ہم کوئی بھی اور ذرائع سے کیلسیوم حاصل کر سکتے ہیں سپلیمنٹ سے لے سکتے ہیں کیلسیوم کے اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں جن میں کیلسیوم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ساتویں نمبر پہ ناظرین آتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ فوڈ ہم نے ایسے فوڈ کھانے ہیں جو کہ انٹی اوکسیڈنٹ ہیں جن میں سبزیاں ہو گئیں اور گراس فیڈ میٹ ایسے جانوروں کا گوشت جو کہ گھاس کھا کے پلے ہیں یہ سب چیزیں ہماری سکن ڈیمیج کو بچاتی ہیں سورج سے سکن ڈیمیج اور پولوشن وغیرہ سے جو سکن ڈیمیج ہوتا ہے اس سے ہماری سکن کی حفاظت کرتی ہیں آٹھویں نمبر پہ ناظرین آتا ہے گٹ فلورا ڈیسٹرائنگ فوڈ ایسے فوڈ جو کہ ہمارے گٹ کے ہمارے گیسٹرو کے نظام کا جو فلورا ہے اس کو ڈیسٹرپ کرتے ہیں اب یہ فلورا کیا چیز ہے یہ ایسے جراسیم ہیں جو کہ ہماری بوڈی کے لیے صحت مند ہوتے ہیں ہماری بوڈی کی آرمی ہے یہ تو ان فوڈز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آٹیفیشل سویٹنر اور بوکس فوڈ کین فوڈ اس کے علاوہ جو سیز اور سوپس ایسے فوڈ جن کی لونگ شیلف لائف ہوتی ہے جب ہمارا گٹ فلورا ڈیسٹرپ ہوگا تو ہمیں روزشہ کی بیماری ہو سکتی ہے جو کہ ریڈ چیکس جن میں ہمارے گال سرخ ہو جاتے ہیں نائنٹھ نمبر پہ ناظرین آتا ہے پروسیسٹ پروٹین نوے پروٹین ہمارے کچھ بوڈی بیلڈر حضرات پاودر فارم میں پروٹین لیتے ہیں ہم نے وہ بالکل نہیں لینی بلکہ ہم ہیلڈی اور نیچرل پروٹین لے سکتے ہیں جن میں ایگ پروٹین شامل ہے اگر ہم ایگ پروٹین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وائٹامن اے بھی ملتا ہے جو کہ ہماری جلد کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ گراس فیڈ میٹ یہ والی پروٹین بھی ہم لے سکتے ہیں فیش کھا سکتے ہیں سی فوڈ کی پروٹین لے سکتے ہیں ہم نے ہیلڈی پروٹین لینی ہے اور ناظرین لاسٹ پہ دسویں نمبر پہ آتا ہے فاسٹنگ بھوکا رہنا ناظرین بھوکا رہنا ہماری جلد کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے بھوکا رہنے سے فاسٹنگ سے ہمیں ہمارا جو آٹوفیجی کا عمل ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے اب یہ آٹوفیجی کا عمل کیا ہے یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے ہمارے ڈیمیج سیلز جسم سے باہر نکلتے ہیں اور نئے سیل بنتے ہیں جب ہمارے نئے سیل بنیں گے تو ہماری جلد بھی ہیلڈی ہو جائے گی اب میں آپ کو کچھ احتیاطیں بتاتا ہوں ان پہ بھی عمل کیجئے گا سورج کو بالکل نہیں چھوڑنا یعنی سورج کی ہمیں ضرورت بھی ہے کیونکہ سورج کی روشنی سے ہمیں وائٹامن ڈی ملتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے ضروری ہے اور اگر ہم سن بلوک استعمال کرتے ہیں اپنی جلد پہ سن بلوک استعمال کرتے ہیں تو وہ یووی ریز جو کہ سورج کی شوائیں ہوتی ہیں ان کو جلد تک نہیں پہنچنے دیتا جس سے ہمیں وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ فیش آئل استعمال کرتے ہیں وہ بھی بینیفیشل ہے لیکن اگر ہم اس کے جگہ کوڈ لیور فیش آئل استعمال کریں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے یہ بھی ایک مچھلی ہے اس آئل میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی تینوں چیزیں ہوتی ہیں جبکہ جو سمپل فیش آئل ہوتا ہے اس میں صرف اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے سموکنگ اور الکوہل ہماری جلد کو ایجٹ بنا دیتے ہیں اس کی عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں جھوریاں وغیرہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ناظرین ان تمام چیزوں پر عمل کریں اپنی جلد کو اندر سے نیچرلی طور پر ہیلدی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو